عجبکل مبینہ دھانلی کے خلاف احتجاج کرنے والے تین ارکان سبائی سمبلی گرفتاری کے بعد آپ رہا ہون کر پنجاب سمبلی پہنچ گئے اور کل بجٹ جلاس میں وہ شرکت بھی کریں گے ان کی گرفتاری کیوں ہوئی اور گرفتاری کے دوران ان سے کیا سلوک ہوا اور تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے ارکان سمبلی ہے ان کے خلاف ایک اور سازش جو ہے وہ منظر آم پر آئی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو تین ارکان سبائی سمبلی رہا ہو کر پہنچے ہیں ان میں جو ہے عویس ورک ہیں سرفراز سے ڈھوگر ہیں اور تیاب راشد سندو ہیں سب سے پہلے جو ہے عویس ورک سے بات کرتے ہیں ورک صاحب دہاندلی پہ احتجاج کرتے کرتے پھر گرفتار ہوگئے ویسے ٹوٹل مقدمے ہو کتنے چکے ہیں اب تک دیکھیں یہ تو ادھر ایک رید چل کی ہے کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کی آواز کو جو ہے وہ دبا دیا جائے گا تو الحمدللہ ہم جس حق کے رستے پر سمجھتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اس کا ذکر کر کر ہم دیکھیں جو ظلم اور زیادتی کی اتحا کی گئی ہے ہم تین صبحی اسمبلی کے عرقی نے ہمارے اوپر دہشت گھردی کے مقدمات انہوں نے کیے اگواہ کے ہم تینوں بھائیوں پہ الزام لگایا گیا ہم نے ہتے لوگوں نے ہمارے پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم نے چوکی انچارج جو پولیس انہوں کا اگواہ کر لیے اور یقین مانے کے ظلم کی انتہائے اور ایسے مقدمات ہم عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ سٹینڈ نہیں کر سکیں ایٹی سی گوٹ دیکھیں عدالت کے اندر آپ کو پھر کہی نہ کہی تو اگر آپ کو اتنا ہی جھوٹ بولا جائے تو الحمدللہ ہم نے عدالت میں ہمارے وقلان کیے ساتھ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بھرپور طریقے سے لڑا دیکھیں آپ اس حد کی انتہا دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں نفری موجود ہے ہم تین ایم پی ایز کس طرح ہزاروں نفری کو اقواہ کر سکتے ہیں اور جو ہماری پیسلے ڈالے گئے اور جو ظلم اور زیادت کی انتہا کی گئی ہے سیون ایٹی اے کا مذاق پنایا گیا یہ اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی ہمارے اس دہشت گردی کے اندر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں پولیش افسران نے ہماری افواج نے ہمارے عام شہریوں نے مساجد پر حملے ہوئے ہیں یہ اس کے خلاف بنائی گئی تھی میمبر پنجاب اساملی کی خلاف نہیں تھی یہاں پر سرفراد ڈوگر صاحب باقر کہاں سے آپ ریلی لے کر آ رہے تھے جی پیو چوک لاہور آ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحی ہم تینوں بھائی جو امران خان صاحب کی کال پہ شہو پرا سے اپنے اپنے حلقوں سے ریلی لے کر لوگوں کو ساتھ لے کر پر امن اجتجاز کے لیے جی پیو چوک پہنچنا تھا تو جب ہم سگی اپول پہنچے تب وہاں پر جو پلیس کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے انہیں ہم تینوں بھائیوں کو تینوں پنجاب ساملی کے ممران کو اور جو ہمارے ساتھ آئے ہمارے ساتھی تھے ان کو درفتار کا لیا اور ہم ان سے پوچھتے رہے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہم ایک عام شہری کو حق ہے وہ جہاں بھی راستے پہ سفر کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں تینوں کو روک کر ہمارے خلاف جو پرچے درج کیے ہیں ہمیں اس پر بھی دیش گردی کے پرچے اور ایک پلیس چوکی کے انچارج کو ہم نے گواہ کیا وہاں پہ ہم نے اسلے کے جو انہوں نے کھول برامد کیے جو دیش گردی ہے وہ جس طرح پہلے میرے بھائی اویس نے کہا ہے وہ دیش گردوں کے لیے بنائی گئی تھی لیکن یہ ہم جو ہمارے پور امن شہری ہیں جو ہم پنجاب پنجاب اسمبلی کے ممران ہیں لیکن ہم ایک پاکستان کے شہری بھی ہیں اور ہمارا اشتجاد پور امن اشتجاد ہمارا حق ہے جو ہم کارنے کے لیے جا رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں ہمیں وہاں پہ رو کر ہمارے خلاف پرچے درج کیے اور ہمیں رات کو تھانوں میں بند رکھا اور شفیشل حکم دیا جگ گیا کہ ان کو کسی سے ملاقات نہیں کانے دینی انہیں حوالہ سے باہر نہیں آنے دینا اور ہم عدلیہ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اپنے وقلہ کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے برپور طریقے سے ہمارا کیس لڑا اور عدلیہ نے ہمیں انصاب دیا انہیں پتا تھا کہ یہ دیشگردی نہیں ہو سکتی تیاب راش سندو ہے یہ بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے تو اب کیا یہ کال پنجاب سمبلی کا اجلاس ہے اس میں کیا آپ کی گرفتاری سے سپیکر آفس کو انفارم کیا پولیس نے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینگ ای سیٹیزن آف پاکستان ایم پی اے ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی میربانی ہے کہ پاکستان میں کانسٹیوٹیشن ہے جس میں فنڈمنٹل رائٹس ہیں اور جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ایک پیسفل پروٹیسٹ کے پیسفل اسمبلی کے اور وہی ہم نے بار بار بتایا کہ ایک پرمن احتجاج ہونے جا رہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں قانون جس طرح اور آئین صرف دکھلاوے کے لیے رہ گیا ہے لیکن اس میں کوئی چیز موجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے جس طرح پولیس نے اس دن ہمیں حب سے بے جاہ میں رکھا اور بار بار پوچھنے کے باوجود ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کس کیس میں رکھا جا رہا ہے کیوں رکھا جا رہا ہے پریزن وین میں کئی گھنٹے ہمیں بٹھا کے شہر کے مختلف علاقوں میں پھراتے رہے جس طرح کہ ہم نے کوئی بہت بڑی دہشتگردی کی ہے خدا نہ خواستہ ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس پاکستان کے خلاف کوئی ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں دیکھیں ایک دہا یہی میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی کسی بھی میمبر صبحی اسمبلی کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سپیکر آفیس کو اطلاع کرتے کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں لیکن جس موقع پہ ہمیں پکڑا گیا میں سمجھتا ہوں یہ صرف جو ایک بیان اس دن محترمہ وزیرِ اللہ صاحبہ نے دیا کہ روتھلیس ہوں گی میں میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو انتظامیہ ہیں یہ ایک پولیس سٹیٹ بن چکی ہے یہ سٹیٹ ایک پولیس سٹیٹ بن چکی ہے اور اس روتھلیس کے بیان کی جو ہے نا پاداش میں خوش کرنے کے لیے نئی ملکہ علیہ صاحبہ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا کال اسمبلی کے جلاس میں اتجاج کریں گے اس معاملے پر دیکھیں اتجاج اتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہم نے ایک پریولیج موشن جو تحریک استحقاق بھی ہم تینوں بھائی جمع کروا رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہر غیر قانونی کام کا رستہ روکنا ہے ورک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ایک ایم پی اے کو جو ہے جڑا والا سے جو ہے عمیر وسی اس کو جیتنے کے بعد خالب بھی ہو گیا ان کا اور ان کی پھر دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں وہ ہار گئے ہیں تو یہ کیا ایسے اصلہ ہیں یہ دیکھیں یہ جو فارم سنتالی اور پنتالی کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کی اندر انہوں نے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ جو حقیقی طور پر بھی فارم پنتالیس کے ایم پی اے ہیں ان کی نتائج بھی تبدیل گئے رہے ہیں تاکہ لوگوں کی فارم سنتالیس سے جو ہے وہ نظر ہٹ سکے لیکن یہ قوم الحمدللہ جاگ چکری ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ الیکشن نہیں اب آپ ایک کے ایم پی اے سے محروم ہو گئے ہیں کوئی اور بھی اس وقت کاؤنٹنگ چاہ رہے ہیں ہم اس کے عدالت میں بھی انشاءاللہ رجوع کریں گے ہمارے پاس اریجنل فارم پنتالیس موجود ہیں جن کا ووٹ چینج کیا جا رہا ہے ان کے بھی موجود ہیں دیکھیں یہ چھپا نہیں جا سکتا ان چیزوں کو چھپایا نہیں جا سکتا ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایک میمبر کی بھرپور جنگڑیں دیکھیں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میمبر اوتھ لے لیتا آکے اور جو یہاں کی سگنیٹری بک ہے اس کو سائن کر لیتا ہے تو الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ٹربیونلز بنائے ہوتے ہیں جن میں جا کے یہ چیز کا جو کسی کو اگر مجھے کوئی پریکاونٹنگ کروانی ہے یا کوئی الیکشن میں کوئی فورجری ہوئی ہے تو وہ آپ اس ٹربیونلز سے جا کے اپنا حق لے سکتے ہیں لیکن قانون تو ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن ڈیفیکٹو طور پہ ٹربیونلز کا کام کر رہے ہیں نہیں یہ امیر وزی کی جو ہے وہ ایک ہی دن میں ریکاونٹنگ ہوئی اسی رات نوٹیفکیشن بھی ہو گیا اس کو ڈی سیٹ کرے اور اس نے سٹے کی پروسیڈنگ فائل کی نہیں ہے اس کی پروسیڈنگ چال رہی ہے آپ پنجاب سنوے میں ایک رکن سے محروم ہو گئے کوئی اور بھی لوگوں کی ریکاونٹنگ ہو رہی ہے آج احمیر رشید بھٹی صاحب کی بھی ہو رہی ہے ایم این اے کی کچھ سیٹوں پہ بھی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلالا جا صاحب ایم این یہ فارم 47 کی بنیاد پر ایک جھوٹی دو تہائی اکثریت لے کے بھی ان کا پیٹری بھر رہا یہ تھے تیاب سندو اور اس کے ساتھ ساتھ ویس ورک اور سرفراز ڈوگر جو بتا رہے تھے کہ ایک تو ان کو گرفتاری کے دوران کیا ہوا ان کے ساتھ اور دوسرا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جیتے ہوئے ارتان کو جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے